حکومت نے مہنگائی کے کوڑے برسا دیے وزیر آزم نے پیٹرول دو یا چار روپے نہیں پورے بارہ روپے تین پیسے مہنگا کر دیا ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک لیٹر پیٹرول ایک سو سات روپے کا ہو گیا ہائی سپیڈ ڈیزل نو روپے تریپن پیسے لائٹ ڈیزل نو روپے تین تالیس پیسے مہنگا مٹی کے تیر کے دام دس روپے آٹھ پیسے بڑھا دیے تبدیلی سرکار نے غریب کا بھرگس نکال دیا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری پھٹ پڑے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس نہ لینے پر بائیس پروری کو ہرطار کی کول دے دی سنو تو کا دم بھی گھٹنے لگا لہور کی تاجر تنظیمیں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ ظلم کرا دے دیا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترر عوام کے بعد اپوزیشن بھی جگزبان حکومت میں خاتمے تک مہنگائی کا ظلم ختم نہیں ہوگا شہباز شریف کا اعلان حمزہ شہباز نے کہا پیٹرولی کی قیمت میں اضافہ عوام کا معاشی قتل ہے شیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول گھٹو بولے خان صاحب عوام پر کچھ تو رحم کھائیں جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرولی کے خلاف دو روزہ احتجاج کا اعلان ٹی پی اک سو ساتھ میں مظاہرہ مرزا جاوید احتجاجن گدھا لے آئے جمعیت علماء اسلام کا بھی ٹینکی سٹوپ پر حکومت کے خلاف احتجاج مظاہرین نے دل کی بھناس نکالی پیٹرول مہنگا ہوتے ہی مہنگائی کا سونامی آ گیا گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ درجہ اول کا گھی 20 روپے اضافے کے بعد 440 روپے کا ہو گیا غریب کے لیے کہیں بھی سکھ کا سانس نہیں کھلاڑیوں کی عام طرف کے دوران ٹریفک جینک کا عذاب لاہوریوں کی مشکلات میں کمی نہیں آئی جیل روڈ مال روڈ اور کنال روڈ ٹریفک کے لیے بن گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی رہی مسلم ٹاؤن انڈر پاس کلمہ چوک اور ملہکہ علاقوں پر بھی ٹریفک کا شدید اباؤ گذابی سٹیڈیم کے اعتراف کے علاقے نو گو انڈیا بن گئے کورونا کی کمر ٹوٹنے لگی چوبیس دھنٹوں میں دو سو ستاسی مریض ڈیپورٹ ہسپتالوں میں سیرے علاق چار افراد جان سے گئے شہر میں مصبت لیسٹ کی شرعہ شہر شارعہ آٹھ فیصد ریکارڈ ستائیس روز بات سکولوں میں مکمل حاصلی طلبہ نے جی جان سے پڑھائے کی محولیاتی آلودگی پھر آسمان کو سننے لگی کورٹ لفت آلودہ ترین علاقہ کرا ائر کالیٹی انڈیکس پان سو بیس ریکارڈ یو ایس کاؤن سٹیٹ پان سو دو مارل ٹاؤن چار سو پتچیس ڈی ایچ اے فیز اے چار سو دو پتگر کا ائر کالیٹی انڈیکس تین سو اکانوے رہا مہک میں موسمیات کی موسم خوشک رہنے کی پیش ہوئے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان پہلے مرحلے میں انتیس مئے کو لگے گا سیاسی میدان بلدیاتی انتخابات دو مراحل میں ہوں گے پہلے سترہ ازلا پھر انیس ازلا میں چناؤ ہوگا لہور کی باری دوسرے مرحلے میں آئے گی شیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر سدارت اجلاف میں فیصلہ ڈسٹرک ڈیویلیپنٹ پیکج پیس ٹو کائمہ کمیتی بھائی خزانہ سے لہور کے لیے دو ارب چونسٹھ کروڑ منظور سیورج نظام کی بحالی چھوٹی سڑکوں کی تعمیروں مرمت سمیت نوے منصوبے مکمل ہوں گے سیویسز اسپتال میں کلینیکل ٹیسٹ ساتھل کشکار پیتالوجی لیب میں ریجن ختم ہونے سے ٹیسٹ بن سیوی معاینہ بھی رک گیا میڈیکل کروانے کے لیے آنے والوں کو مشکلات کا سامنا لیٹس پو ملازمین کی ملی بھگر بڑے پیمانے پر بجلی چوری کا انکشاہ ڈیفیکٹیو کورٹ کی آر میں بجلی چوری ہوئی رات و رات خراب میٹر بدل گئے خراب میٹر بھی دفاتر تک نہیں پہنچے آلہ حکام نے تحقیقات کا حکم دے دیا ماتہ تدالتوں کی تعلابندی چیف جسٹس آئی کورٹ محمد امیر بھٹی کی زیرے صدارت اجلاف جسٹس ملک شہزاد احمد سمین دیگر ججز نے شرکت کی مقلہ کی ہرتال اور مطالبات کا جائزہ ہائی کورٹ بارڈ نے بھی کل سے ہرتال کی کال دے دی مقلہ صرف اہم نویت کے کیسز میں پیش ہوں گے منی لانڈری کے الزامات سیرہ کنال رازی کی جالی منتقلی کا کیس ایف آئی اے نے صادق چیئرمن مطروقہ وقف املاق بورڈ آصف حاشمی کو گرفتار کر لیا کرپشوں کے الزامات کی تحقیقات عاملن سے زائد اساسوں کا کیس برجیس طاہر کی یکم مارچ تک اوبوری زمانت منظور احتساب عدالت نے نیب کو لیگی رہنمہ کی گرفتاری سے روک دیا مدینہ ٹیلرز برکت مارکٹ کے خلاف ایک کاون ہزار پانسو روپے کی دگری جاری شہباز احمد نے مارک کے مطابق سورتیار نہ کرنے پر دعویٰ دائد کیا تھا ساری فدالت کا شہری کو حجانہ ادا کرنے کا حکم وزیراعظم عمران خان کا دورہ لاہور وزیراعظم عثمان گزدار سے ملاقات سیاسی اور انتظامی امور پر وریفنگ چیف سیکیٹری آئیو جی سمیت دیگر افتران بھی موجود تھے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے سمیت دیگر میگا منصوبوں پر باقشیت صوبے میں امن و امان پر تباہ دیکھ خیال کیا گیا اوپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی تیار میں حکومت میں بھی جوابی حکمت عملی تیار کر لی اتحادیوں کو پنجاب کابینہ میں جگہ دینے کا فیصلہ چار سے پانچ نئے گزدار کی قسمت جا گئی عثمان گزدار نے کپسان کو حکمت عملی بتائی ناراض دھڑوں کو بھی منانے کا فیصلہ کمیشنر لاہور محمد عثمان سے فیروزفور روڈ انڈسٹریل اسوسییشن کے وقت کی ملاقات سنتکاروں نے مسائل بتائے تحریک انصاف کے رانوما عبدالعیم خان سے آسٹریلین ہائی کمیشنر کی ملاقات خطے کی بدلتی صورتحال اور دو طرفہ امور پر بادشید عبدالعیم خان نے کہا موجودہ حالات میں پاکستان خطے میں نمائی اہمیت حاصل کر چکا ہے لیگرانوما خوجہ عمران عزیر کا پاکستانی نجاد امریکی بزنسمن چودری اکرم کے عزاز میں استقبالیا ایم این اے شاہستہ فویز غزاری سلیم برد چودری شہباز احمد رمضان صدیق بھٹی سیف المروک کوکر سمیت دیگر شکسیات کی شرکت حکومت کے خلاف لانگ مارچ جیالوں نے بھی کمرکستی سنینہ خالد گرکی کی زیر صدارت لانگ مارچ کے انتظامات کا جائزہ شاہستہ خان، ناصیرہ شاکر، اکیلہ جوسف سمیت دیگر خواتین نے شرکت کی پنجاب پولیس کے چھوٹے ملازمین کے لیے بڑی خبر اخوت پاؤنڈیشن چھوٹے ملازمین کو گھر بنانے کے لیے آسان اکسات پر کرز دے گی لہور پولیس اور اخوت پاؤنڈیشن میں معاہدہ ملازمین کو پندرہ لاکھ روپے کرز ملے گا دس سے پندرہ سال کی ایک ساتھ میں واپسی ہوگی آئی جی پنجاب راو سردار اور چیئرمن اخوت پاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ساکب نے معاہدے کو بہترین قرار دے دیا ارجنٹائن کے سفیر لیو پولڈو کا ویٹنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا دورہ سبائی وزیر سردار حسنین بہادر دریشک اور نوید حیدر شیرازی سے ملاقات لائف سٹوار کے شعبے میں بہتری پر تباہ دیکھ خیال کیا یونیورسٹی آف ہیل سائنسز میں تقریبے تقسیم انعامات ڈاکٹر حارس ڈاکٹر واجد جاویگ ڈاکٹر سندس تارک اور ڈاکٹر زلز ہما سمیت تینٹیس شخصیات میں سرٹیفیکیٹ تقسیم کیے تقریب میں پروفیسر جاویر اکرم پروفیسر جمشید اختر پروفیسر معروف عزیز خان پروفیسر اکبر چودری بھی شریف تھے معروف اداکار مسود اختر کی طبیعت دوبارہ بگر گئی اتفاق ہسپتال میں ایک ماہ سے زیرے علاج مسود اختر پھپرو سمیت دیگر امراض کا شکار ہیں لاہور ہائی کورٹ میں محفیل ملاد ناتخوانوں نے عقیدت کے پھول نشاور کیے جو میں بلادت حضرت علی علیہ السلام کی مناظبت سے منقبر پیش سکولر یافین قادری اور پیو سید مقدس قاسمی کا خطاب